بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہم استعمال کرتے ہیں ان آر این اے اور ڈی این اے میں ہم جو ہے تائمین کو استعمال کرتے ہیں why the question is this one next question جو آپ لوگ کے ذہن میں آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جتنا بھی لیکچرز ہوتا ہے وہ آپ کو وہ questions بتا رہے ہوں گے جس میں آپ کو تھوڑا سے confusion رہتا ہے وہ یہ ہے next question جو آپ کا ذہن میں ہے جو آپ کی ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آر این اے double stranded ہوتا ہے یا single stranded ہوتا ہے single stranded کیوں ہوتا ہے double stranded ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کو بھی discuss کر لیں گے تو سارا detail جو آج ہم نے study کرنا ہے so let's see let's start stay with me for the great information اوکے ہم discuss کرتے ہیں آر این اے کی بات کرتے ہیں اس کو آر این اے اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ribonucleic acid ہے اور میں نے آپ کو ڈی اے میں سمجھائے ہوا ہے کہ اس کو ہم ڈی اکسی ribonucleic acid کیوں کہتے ہیں کیونکہ کاربن نمبر ٹو پر اس میں جو ہائیڈرو اکسل گروپ پہ یہ نہیں ہوتا وہ صرف ہائیڈروجن ہوتا ہے یعنی یہاں کا ایک جو اکسیجن ہے وہ ریموف کیا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ڈی اکسی ribonucleic acid لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ completely ہوگا ہر ایک ہائیڈرو اکسل گروپ موجود ہوگا اس لئے یہ ribonucleic acid تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ribonucleic acid پہلی بات یہ آپ کے clear ہو گئی ہے اب جو آر این اے ہیں especially in the human لیکن complementary base جو ہم نے discuss کرنا ہے second year میں وہاں پر بھی double stranded human body کے اندر بھی double strand بنا رہتے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ تھوڑا سا complications ہے سو اس کو تھوڑا سا side پہ رکھ دیں لیکن جہاں پر double stranded exact double stranded RNA ہیں وہ آپ کے ساتھ rota virus جو گروپ ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے double stranded exactly double stranded RNA ہوتا ہے جس طرح آپ کے ساتھ DNA ہے اس طرح ہی اس کے اندر hydrogen bonded ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف تائمین کی جگہ یوراسل کا استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کے ساتھ جو RNA ہیں اگر ہم human کی RNA کی بات کریں single strand کی بات کریں double strand ہمارے ساتھ اس کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ کی کتاب نے ابھی تک single strand کی بات کی ہے RNA single strand as well as double strand میں موجود ہوتا ہے اب اگر ہم discuss کرتے ہیں single strand کی بات کرتے ہیں so single strand میں یہ ہوتا ہے کہ exactly جیسے میں نے آپ کو ساتھ single nucleotide کی بات کی ہے single جو آپ کے ساتھ ایک strand کی بات کی ہے بالکل exactly اسی طرح strand اس کے اندر بھی ہوتا ہے کاربن نمبر 3 کا بانڈ ہوگا کاربن نمبر 5 کے پاسفورک ایسڈ کے ساتھ کاربن نمبر 3 کا ہائیڈراکسل بانڈ اور کاربن نمبر 5 کا پاسفورک ایسڈ اس طرح کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 5 اگر یہ چیزیں آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ جا کے میری nucleic acid والا جو چپٹر ہے nucleic acid والا جو سوری ٹاپک ہے تائمین نہیں ہوگا تائمین کی جگہ یورا سیل ہوں گے اب آپ کا question آتا ہے یہ کہ کیوں یورا سیل اس کے اندر موجود ہوتا ہے یاد رکھیے کہ ہمارے ساتھ وائرس کے اندر جو یورا سیل ہے وہ اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ جب بھی اگر یورا سیل کو آپ expose کرتے ہو in the cytoplasm تو زیادہ تر cytoplasm کے اندر جو ہے oxidation reduction reactions ہوتے ہیں نمبر 1 یہ بات ہے اور زیادہ تر cytoplasm کے اندر oxidizing agents ہوتے ہیں اس لئے یہ کیا ہونا اس کو کیا چاہیے کہ اس اس طرح کچھ nucleotide attach کرے جو کہ oxidation کو resistance زیادہ رکھتے ہو تو اس لئے یہ تائمین کی جگہ پہ یورا سیل رکھتے ہیں کیونکہ یورا سیل جو ہے یہ oxidation کے لئے resistance ہے تو اس لئے یہ جب cytoplasm پہ چلا جاتا ہے تو تائمین اگر ہوتا تو یہ اکسیڈائز ہو کر اس کا جو نیچر ہے وہ یورا سیل اور تائمین اگزیکلی سیمیلر انسٹرکچر ہے لیکن صرف کاربن جو یہاں پوزیشن نمبر تری ہے اس پہ اس کے ساتھ تائمین کے ساتھ CH3 attach ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہے سوری CH2 وہاں پہ attach ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یورا سیل اس لئے استعمال کرتے ہیں instead of RNA instead of یورا تائمین کیونکہ یہ resistive ہے سٹینڈ تو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ یورا سیل کیونکہ استعمال کرتے ہیں instead of تائمین کی جگہ پر اب جو نیکسٹ آپ لوگ کے ذہن میں question آ رہے ہیں کہ RNA in the human body یہ ہمیشہ single standard کیوں ہوتا ہے ہمیشہ single standard اس لئے ہوتا ہے یا ہمیشہ ہم single strand میں اس کو discuss کیوں کرتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر یہ double strand ہوتا تو پھر آپ کو تھوڑے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا وہ یہ ہے کہ DNA سے پہلے RNA بننا تو اس کو بہت لمبا process ہے جس کو ہم سے کینڈیر میں سمجھ لیں گے اس میں DNA کو پہلے الگ کرنا پڑتا ہے پھر RNA بننا پڑتا ہے پھر جا کے protein بنانا پڑتا ہے یہ RNA اگر double strand ہوتا تو اس کو بھی طریقے سے آپ کر لیتے پھر جو رائیبوسوم کے ساتھ ہوتے رائیٹ سائیڈ ہوتا لیف سائیڈ ہوتا 3 to 5 پرائم جاتا 5 to 3 پرائم جاتا مشکلات آپ سامنے آتے تو اس لئے RNA جو ہے اس چیز کو بنانے کے لئے تاکہ آسانی سے اس پروٹین بنا سکے اور جو strand خالی ہے اس کے اوپر رائیبوسوم کے اٹیچ ہو جائیں اس لئے سنگل strand بنے ہوتے ہیں اب RNA کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ RNA تین ٹائپ کے ہوتے ہیں دیٹیل اس کے پڑھتے ہیں کچھ RNA اس طرح ہوتا ہے جو کہ DNA سے میسج لے کر آتے ہیں اگر میں بتا دوں آپ کو آئی کے لئے آپ نے کچھ پروٹین بنانے ہوتے ہیں تو یہ DNA کے ایک پوائنٹ پر ہوتا جس کو جنز کہتے ہیں تو کوڈان اور انٹو کوڈان جنز جو کوئی امپلس لے کر آتا ہے یعنی کوئی میسج لے کر آتا ہے تو ہم اس RNA کو کہتے ہیں DNA سے جو میسج باہر لے کر آتا ہے DNA آپ کے نیوکلیس میں ہوتا ہے سیٹوپلازم تک میسج لے کر آتا ہے کس چیز کے لیے کہ مجھے فلاں پروٹین بنا دو تو اس میسج کیری کرنے والے RNA کو ہم کہتے ہے میسنج RNA اگر آپ کے ساتھ وہ ایک RNA جو میسنج RNA ہوتا ہے یہ کوڈز لے کر آتے ہیں اس لئے اگر ایٹا پوائنٹ افیو سے کوئی کوئی آگیا تو اس کو آپ کوڈان کہیں گے کوڈان ایکچولی میسنج RNA مرنکس ریڈیو کے لئے انتظار کیجئے اچھا اب آپ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ transfer RNA یہ کیری کرتا ہے امپلس کو نیوکلیس سائٹو پلازم اب کیا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ریبوسوم RNA ایک RNA وہ ہوتا ہے جو ریبوسوم کے اندر ریبوسوم اور RNA اور پروٹین کمبائن لی ایک بارڈی بنائے جس کو ہم ریبوسوم کہتے ہیں دیٹیل آپ نے جان نہ ہو تو آپ میرے فسٹ شپٹر کی پہلی ویڈیو پہ جا کر ریبوسوم دے دے تو آپ پلی لسٹ میں جو ریبوسوم مل جائے گی وہاں پہ سمجھ ہو ہے ریبوسوم کس طرح بنتے ہیں جو پروٹین کے ساتھ مل کر بارڈی بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریبوسوم آرینے یعنی آرینے وہ جو ریبوسوم کے اندر موجود ہوتا ہے ایک تو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے ریبوسوم میں اٹیچ ہوتا ہے جو امانو ایسٹ کو کیری کر کے آپ کے ساتھ پروٹین بنا سکے امانو ایسٹ کو کیری کرنے والے کچھ تری نیوکلوٹائیڈ والے آرینے ہوتے ہیں جن کے صرف تری نیوکلوٹائیڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹرانسفر آرینے یعنی اس کا کام ہے ٹرانسفر کرنا ٹرانسفر کس چیز کو کرنا امانو ایسٹ کو ٹرانسفر کرنا کس چیز کے لئے پروٹین بنانے کے لئے so this was all about the آرینے and انشاء اللہ the next lecture will be on the code and codes کے code کتنے ہیں تین codes کیوں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے discussion کر نی ہے so stay with me for the next video اللہ حافظ